محادثین اسی طرح سے ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں محادثین اس کو کہتے ہیں اقتصار حدیث ایک اقتصار ہے سمرائز کرنا اس کو انگلیش پر آپ کہہ سکتے ہیں ایک کہا ہے اقتصار حدیث اقتصار کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے بعض الفاظ کو آپ نے ذکر کیا اور دوسرے بعض الفاظ کو آپ نے چھوڑ دیا جیسے ہم نے آفیہ آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ابھی لمبی ہے لیکن میں نے صرف اتنا ہی بیانا اس کو کہتے ہیں اقتصار حدیث یہ بھی جائز ہے لیکن جب اقتصار کرے تو اتنا جاننا ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ سے نہ کار دیں کہ بعد والے کا پہلے والے سے تعلق تو مانا ہی سمجھ میں نہیں آئے گا اقتصار میں کیا ہوتا ہے پوری حدیث ہوتی ہے ہم نے اس حدیث کا ایک خلاصہ سے بھی ذکر کرنا لیکن اقتصار میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے بہت سے سنٹنس ہیں بعض سنٹنس آپ نے ذکر کر دیا دوسرے کو چھوڑ دیا اقتصار کرنے سے جو حدیث کا جو اصل مطل ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے یا پھر کبھی بھی یہ ایک بات بھی جو آپ نے کہا جو ہے یہ جیسے بعض محدثی نے اس کے لئے کنڈیشن رکھی ہے کہ حدیث کو مختصر کیا تو لازمان کہیں نہ کہیں حدیث کو پوری ذکر کرنا بھی ضروری ہے تو کہیں پوری ذکر کیا ہے پھر دوسری جگہ اقتصار کر دیا تو یہ صحیح ہے ایسا نہ ہو جائے کہ وہ پوری جو حدیث تھی وہ اب لوگوں کے سامنے رہی نہ جائے ایسا نہیں پوری ذکر کیا ہے اور کہیں اس مسئلے کے لحاظ سے اتنا ہی تکڑا ذکر کیا جو وہاں دلیل بن رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں امام بخاری رحمت اللہ ایسا ہی کرتے ہیں کہیں پوری ذکر کرتے ہیں اور کہیں مختصر اور کہیں حدیث مکمل بیان کرتے ہیں کہیں اس کا ایک تکڑا صرف ذکر کر دیتے ہیں صحیح بخاری میں ان کا یہ طرز عمل رہا ہے یہ چند باتیں جو ہے حدیث کے روایت کرنے کے تعلق سے محدثین کے یہاں یہ رہی ہے ایک اور بات اسی سے جوڑی ہوئی یہ ہے کہ محدثین کے لفظ اشتعمال کرتے ہیں سبب ارود الحدیث سبب ارود الحدیث جیسے قرآن میں آیتوں کے لئے شان نزول کہا جاتا ہے حدیث میں اس کو سبب ارود الحدیث کہتے ہیں سبب ارود الحدیث یعنی یہ حدیث اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پسے منظر میں ذکر کی تھی اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آج کی زبان میں کہنا تو کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کس بیک گراؤنڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ذکر کی ہے اس کو کہا جاتا ہے سبب ارود الحدیث اسی کو کہا جاتا ہے اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے حدیث کو سمجھنے کے سبب ارود حدیث جاننے کا ایک اہم فائدہ حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے دوسرا ایک اہم فائدہ اس کا یہ ہے کہ دو حدیثوں میں اگر بظاہر تعارض لگتا ہے تو تطبیق دینے میں بھی آسانی اس حدیث کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے جب بیک گراؤنڈ سمجھ جاتے ہیں تو تعارض یہ باقی نہیں رہ جاتا ہے تو اس کے جاننے کے فائد ہیں اس لیے یہ بھی ایک اہم چیز مانی جاتی ہے اور استلاحات حدیث میں اس کو ذکر کرتے ہیں سبب ارود الحدیث ابوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے میں اس کے ایکزامپل دے رہا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے پانی کے تعلق سے کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا جانور جو مر گیا ہے مردر و حلال ہے یہ حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول لیکن اس حدیث کا ایک بیک گراؤن ہے پسے منظر ہے بیک گراؤن کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے یا چند صحابہ نے آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ یا رسول اللہ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَا اے اللہ کے رسول ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں وَنَحْمِلُوا مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَا اور ہم اپنے ساتھ تھوڑا پانی بھی رکھ لیتے پینے کے لیے پانی رکھ لیتے ہیں کیونکہ سمندر کا پانی تو پی نہیں سکتے فَإِنْ تَوَبَّعْنَا بِهِ عَتِشْنَا اگر یہی پانی اب جا رہے ہیں تو نماز کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے اب جو پانی لے کر کے گئے ہیں تھوڑا پانی ہی لے کے جاتے ہیں اگر اس سے وضو کر لیں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یہ سوال کیا تھا یہی بیک گراؤنڈ ہے اسی بیک گراؤنڈ میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ سمندر کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا اس کو کہتے ہیں سبب رود الحدیثی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی تھی کس وقت کہی تھی ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے کہا اِنَّ الْمَا أَتَحُورٌ لَا يُنَجِّسُهُشَ کہ یقیناً پانی پاک ہے پاک کرنے والا ہے کوئی چیز پانی کو نجس نہیں کرتی ہے ناپاک نہیں کرتی اس حدیث کا بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اگر اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے تو حدیث سمجھ میں نہیں آپ کیا کہیں گے پانی کو کوئی چیز ناپاک کر ہی نہیں سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں آرام سے بالٹی رکھ کر کے پیشاپ کرتے رہو اسی میں تھوڑا پانی رکھ کر کے ابھی ناپاک ہوگا ہی نہیں پانی کیا ہے پاک ہے پاک کرنے والا ہے کوئی چیز اس کو ناپاک کرتی ہی نہیں تو معنی یہ نکلا کہ پانی کمی ناپاک ہوگا ہی لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ صحابہ میں سے بعض نے آ کر بیر بغا جو اس زمانے کا ایک کوئن تھا مدینہ کا باشور کوئن اس کو بیر بغا کہتے تھے بیر کے معنی کوئے کیا تو صحابہ نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس جو ہے کوئے کے اندر کہیں کتہ مر گیا ہو تو بہت دینوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا گوش ادھا ادھا بکھرا پڑا ہے بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کے ساتھ کوئے کے اندر بہ کر کے چلا جاتا ہے اور بھی کچھ گندی چیزیں جو ہے بارش کے پانی کے ساتھ بہ کر اندر چلی جاتی ہے اور یہی پانی ہم استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے بھی استعمال کے لیے آتا ہے تو آپ نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ بیر بزاہ کا یہ پانی یعنی عام پانی کے بارے میں نہیں بیر بزاہ کا پانی چونکہ وہ زیادہ پانی تھا وہاں پہ تو زیادہ پانی اگر رہتا ہے مائے کثیر جسے کہتے ہیں اگر اس پر تھوڑی بہت نجاست چلی بھی جاتی ہے جس سے پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اسے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو حدیث کو سمجھنے میں آسانی نہیں تو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتا حدیث اگر کوئی صحابی بیان کرتے ہیں اور اس کا بیک گراؤن جو ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے سبب ارود میں جی ہاں کوئی بھی حدیث جو اس کا بیک گراؤن ہے اس کو سبب ارود حدیث کہا جاتا ہے کسی خاص پس منظر میں آپ نے وہ بات ذکر کی کسی خاص موقع پر وہ بات ذکر کی اسے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حدیثوں کو تطریق دینے میں آسانی نہیں ہوتا ایک مرتبہ یہ ایک صحابی جو ہے بیان کرتے ہیں کھیت جو کرائے پر دیتے تھے یا یہ بٹائی پر دیتے تھے تو یہ چیز کیا ہے بعض حدیثوں میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے لیکن ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے اسے منع کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے تو بظاہر روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے منع کرنے کہ اصل منع کرنے کی وجہ کیا تھی بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا کہ جب یہ لوگ تیہ کرتے تھے تو مالک جو ہوتا تھا جو اچھی جگہ ہوتی تھی اس کو اپنے لئے خاص کر لیتا تھا جہاں پانی زادہ خیت میں آتا ہے تو اگر پانی کم رہا بارش اگر کم ہوئی تو یہاں کی پیداوار اچھی ہوتی وہاں کی پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو یہ تو اس اب وہ لے گا مالک جو کھیتی پر محنت کرنے والا تھا اس کو زیادہ نہیں ملتا تو جھگڑا ہوتا تھا کبھی الٹا بھی زیادہ بارش ہو گئی تو یہاں کیونکہ پانی زیادہ جمع ہو گیا ضرورت سے زیادہ تو یہ کھیتی اچھی نہیں ہوئی ادھر والی کھیتی اچھی ہو گئی تو پھر جھگڑا کرنے لگتے تھے تو آپ نے اس بیک گراؤنڈ میں منع کیا تھا عام جو ہے یہ منع نہیں ہے تو حدیث کے بیک گراؤنڈ کو جاننے سے حدیث کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور بظاہر تعارض نظر آنے والا جو ہوتا ہے حدیثوں کے درمیان اس پہ تطبیق دینے کی شکل بھی پیدا ہوتی ہے سبابِ ارود پہ کوئی کتابیں اگر آپ کو بتائیے نام اسبابِ ارودِ حدیث اسبابِ ارودِ حدیث اسبابِ ارودِ الحدیث اسی نام سے ایک کتاب ہے مصنف کا نام ذہن میں نہیں ہے لیکن کتاب جو ہے اسی نام سے اسبابِ ارودِ حدیث آپ ٹائپ کریں گے تو جو ہے مصنف کے نام کے ساتھ آ جائے گی کتاب جو ہے پرنٹڈ ہے یہ کتاب انہوں نے بعض کتابیں صرف مختوتہ ہوتی ہیں پرنٹڈ نہیں ہوتی لیکن یہ پرنٹڈ ہے تو یہ بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کس کے بارے میں پیش کی سبابِ ارودِ حدیث اس کے بعد جو ہے حدیث کی اسطلاحوں سے جوڑی ہوئی ایک اور چیز ہے تھوڑی یہ الگ بحث ہے حدیث کے تعلق سے ابھی ہم آپ کے سامنے اسے پیش کریں گے اب ہماری بحث ہوگی زیادت السقات یہ ایک بڑا مشہور جو ہے محدثین کے یہاں جملہ ہے زیادت السقات یا اس کا مفرد کہتے ہیں زیادت السقات زیادت السقات سقاہ کی زیادت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں پہلے آپ کے سامنے ہم اردو میں ایسے ہی بیان کریں گے پھر اس کی قسمیں آپ کو بورٹ پر لکھیں گے بورٹ کی جگہ اصل میں صرف قسمیں لکھنے کے لئے میں نے چھوڑ رکھیں تو پہلے آپ کے سامنے زیادت السقات یا زیادت السقات اس سے کیا مراد ہے اس کی دو شکلیں اصل ہوتی ہیں پہلے وہ شکلیں بیان کر دیں ایک راوی ہے سقہ راوی اب ہمارے یہ بھائی ہیں جی آپ کا اسم گرامی مختار ہمارے بھائی کیا ہیں مختار کیا ہیں مختار مختار سمجھتے ہیں نا تو مختار یہ سقہ راوی ہے کیا ہیں سقہ راوی قابل اعتماد رستورت لیکن ایک حدیث کو انہوں نے بیان کیا تو ایک مرتبہ بیان کیا ہے اور پھر اسی حدیث کو دوبارہ بیان کیا تو اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں پہلی مرتبہ بیان کیا تو کچھ الفاظ کم ہیں اس میں دوسری مرتبہ میں الفاظ زیادہ ہیں یا پہلی مرتبہ میں الفاظ زیادہ تھے دوسری مرتبہ میں کم ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے ایک ہی راوی ایک ہی حدیث کو دو مرتبہ روایت کیا ہے تو کبھی کچھ الفاظ اس میں زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں سقاہ کی زیادتی زیادت السقاہ یعنی سقاہ کی زیادتی دوسری شکل یہ ہے کہ دو راویوں کے درمیان یہ محملات یہ اختلاف دو راویوں کے درمیان ایک ہی راوی کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ ہمارے بھائی مختار سے قاہ راوی ہیں انہوں نے ایک حدیث روایت کیا اور ہمارے بھائی ہیں زیشان وہی حدیث انہوں نے بھی روایت کیا لیکن کیا ہے کہ زیشان کی روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں جو کی مختار کی روایت میں نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے زیادت السقاہ سقاہ کی زیادتی تو ان کی جو روایت ہے ان کی روایت سے انہوں نے کچھ زیادہ روایت جو کیا ہے یہ سقاہ کی زیادتی کہلاتی ہے سقاہ کی زیادتی بات تو سواج میں آگئی ہے آپ کو اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلے اس کی قسمیں بیان کریں گے زیادتن فی سندی زیادتن فی المتنی زیادتن فی سندی زیادتن فی المتنی زیادتن فی سند اس کی تین شکلیں ہیں یعنی کبھی یہ زیادتی سند میں ہوتی ہے کبھی یہ زیادتی مطل میں تو دو قسمیں ہوں گئی سند میں زیادتی کی تین قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں تعارض الوصل والعرسال دوسرے کو کہتے ہیں تعارض الوقف والرفع تیسرے کو کہتے ہیں المزید فی متصلی الاسانی پہلے یہ بات آپ کے سامنے ختم کریں گے پھر آئیں گے زیادتن فی المطلی کے بارے میں پہلے کیا ہے سند میں زیادتی دوسرا ہے متن میں زیادتی سند میں زیادتی کی تین شکل ہیں پہلی شکل کیا ہے تعارض الوصل والعرسال ہم نے متصل حدیث متصل سند اور مرسل دونوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے تو اب یہ سمجھنا آسان ہے متصل سند کا مطلب یہ ہے کہ راوی سے لے کر کے مصنف سے لے کر کے حدیث کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکل جڑی ہوئی ہے کہیں بھی کٹی نہیں ہے اس کو متصل کہیں گے وصلہ واید اور مرسل حدیث کونسی ہے جس میں تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے تو تابعی کے بعد والا راوی اس میں نہیں ہے جبکہ متصل والے میں تابعی کے بعد والا راوی بھی موجود ہوتا ہے یہی سند میں زیادتی ہے تو ایک میں تابعی کے بعد بھی راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تابعی کے بیچ میں راوی ہے دوسرے میں نہیں ہے تو یہاں سند میں یہ زیادہ ہے اگر ایک سند متصل ہے اور دوسری سند مرسل ہے حدیث ایک ہی ہے اس حدیث کی وہ سند ایک ہی ہے لیکن دو راویوں میں اختلاف ہے ہمارے مختار بھائی نے روایت کیا ہے تو اس کو متصل سند کے ساتھ روایت کیا زیشان نے روایت کیا ہے تو مرسل ہے وہ تابعی کے بعد ذکرہ ہی نہیں ہے ہم کیا مانیں گے ان کی بات صحیح ہے ان کی بات صحیح مسئلہ ہے یہ تو کہتے ہیں تا آروز اور جس میں متصل جو سند ہے وہی زیادتی ہے اس میں کتابعی کے بعد بھی جو راوی ہیں اس میں ذکر کیا گیا مرسل میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا محدیسین کے یہاں کس کو قبول کریں گے متصل کو قبول کریں گے یا مرسل کو قبول کریں گے اس کے بارے میں پانچ خوال ہیں محدیسین کے یہاں لیکن جو سب سے صحیح راجح قول جس پر عمل ہے جس کے لحاظ سے حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم لگائے جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے صرف پیش کرتا ہوں ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ دونوں کو ہم دیکھیں گے جن دو راویوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے ایک راوی نے اسے متصل روایت کیا دوسرے نے مرسل روایت کیا جیسے اب یہی اختلاف ہے ہمارے مختار بھائی میں اور کس میں زیشان میں اختلاف ہو گیا انہوں نے متصل روایت کیا انہوں نے مرسل روایت کیا تو ہم کیا دیکھیں گے دونوں میں سے کون زیادہ قابل اعتماد کس کا حافظہ زیادہ قوی تھا کبھی تعداد کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اس کو متصل روایت کرنے میں یہ آخیلے ہیں اور آپ پانچ آدمی ہیں جو اس کو مرسل روایت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پانچ آدمی کی طاقت ایک کے مقابلے میں کیا ہے زیادہ ہے تو یہ پانچ آدمی والی بات مان لیتے ہیں حدیث مرسل ہے یہ متصل نہیں تو کون راجے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے اس پہ فیصلہ کر دیں الٹا بھی ہو سکتا ہے یعنی زیشان نہیں بلکہ جو ہے مختار کی تعاید میں بقیہ چار لوگ بھی ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مرسل ہے تو اسی کو صحیح قرار دیں گے اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے کبھی صرف دو ہی ہیں تب ان دونوں کے درمیان دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ قابل ایک ٹرشٹ ورثی قابل اعتماد ہے کون ٹرشٹ ورثی زیادہ ہے تو اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں یہی سب سے صحیح جو ہے اس لئے بات ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تعارض الوقف والرفائی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو راویوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ ایک راوی نے حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے اور دوسرے نے موقوفاً روایت کیا ہے ابھی مرفوع موقوف کی بات تو آپ کے سامنے آئے مرفوع میں کیا ہوتا ہے نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موقوف میں وہ صحابی کا قولی عمل ہوتا ہے تو ایک نے روایت کیا مختار بھائی نے روایت کیا تو مرفوعاً روایت کیا یعنی آخر میں صحابی کیا کہتے ہیں ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا یعنی بات کس کی ہے یہ ابو حریرہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ دو راویوں میں اختلاف ہو گیا اور دونوں سقہ راوی ہے یہاں بھی سیم وہی بات ہوگی پہلے تو تلاش کریں گے کہ دونوں میں سے تائید کہیں مل جائے اگر ہم نے ان کی بات کی تائید پالی جو چار آدمی اور تائید کر رہے ہیں ان کی یا ایک آدمی کر رہا ہے تو کہیں گے کہ مرفوع ہے حدیث اگر تائید ان کی مل جاتی ہے تو کہیں گے موقوف ہے حدیث اگر نہیں کہیں سے کوئی تائید ملتی ہے تو انہی دونوں کے درمیان پھر فیصلہ کریں گے کہیں گے چلو میدان میں آ جاؤ اکھاڑے میں لڑ کر کے دیکھو کون طاقتور زیادہ ہے جو طاقتور ہوگا اس کی بات مان لیں کہ شادی کرنے کی بات تو میں کہوں گا نہیں اس لیے کہ شاید شادی ہو چکی وہ آپ کی جو ٹھیک ہے تو یہ بات کہتے ہیں جو زیادہ سقہ ہوگا اس کی روایت کو قبول کر لیں گے اس اختلاف میں قبول کر لیں گے یہ دو شکلیں تو آپ کے سامنے آگئے یہ ایک مسئلہ ہے اس کی ہم مثال آپ کو دکھانا چاہیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایت اپنی جگہ پر سند اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے لیکن ایک سند کے اندر ایک راوی زیادہ ہے دوسری سند میں ایک راوی کم ہے اور یہ ایک زیادہ راوی ہو گیا ہے غلطی سے زیادہ ہو گیا ہے کیسے زیادہ ہو گیا ہے ہم آپ کو جو ہے سند لکھ کر کے دکھاتے ہیں دیکھئے زید روایت کرتے ہیں بکر سے بکر روایت کرتے ہیں عمر سے عمر روایت کرتے ہیں راشد سے دوسری سند ہے اس میں خالد روایت کرتے ہیں بکر سے اور بکر روایت کرتے ہیں راشد سے بکر نے روایت کرتے ہوئے کہا حدسنا راشد اب اس پر جو ہے غور کیجئے گا زید اور خالد کے درمیان یہ اختلاف ہے یہاں سند بن نہیں رہی تھی اس لئے میں نے بنائے نہیں آپ کی مثال بورٹ پہ لکھ دیا اختلاف زید اور خالد کے درمیان بقیہ وہی سند زید روایت کرتے ہیں بکر سے تو اس میں بکر اور راشد کے بیچ میں ایک راوی کون ہے عمر ہے اور خالد جب روایت کرتے ہیں بکر سے تو بکر یہ ڈائریکٹ کس سے روایت کرتے ہیں راشد سے بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے اور یہ کہتے بھی ہیں کہ حدسنا راشد ہم سے کس نے بیان کیا اس کا مطلب کی بیچ میں کوئی راوی چھوٹا بھی نہیں ہے ڈائریکٹ انہوں نے سنا ہے ان سے بات سمجھ میں آگئی آپ کو ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں کہ یہاں زید سے غلطی ہوئی یہاں پہ اور اس نے بیچ میں کس کا اضافہ کر دیا ہے عمر کا اضافہ کر دیا ہے یہی سند صحیح ہے اگر یہ حد دفرہ نہ کہتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے یہاں پر خالد نے بکر اور راشد کے بیچ میں عمر کو چھوڑ دیا ہے بات سمجھ میں آئیے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے ایسی سند کو کیا کہا جاتا ہے ایسی حدیث کو المزید فی متصل الاسانیت یہ سند متصل ہے کیوں متصل ہے کہ بکر کیا کہہ رہے ہیں حدسانہ ہم سے حدیث بیان کیا اس کا مطلب کی بیچ میں کوئی نہیں ہے اس لئے یہ ذہن میں رکھیا کہ یہ حدسانہ کہیں گے تب ہی یہ مسئلہ آئے گا سمجھ تو کہیں گے تب ہی آئے گا اگر کہیں گے ان کہہ دیں یا قالہ کہہ دیں تو پھر چونکہ وہ سراحت نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اصل میں ان دونوں کے بیچ میں یہ راوی محضوف ہے اور یہی سند صحیح ہے جو زید روایت کر رہے ہیں لیکن جب حدسانہ کہہ دیا تو مطلب کیا ہے کہ سند متصل ہے اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں المزید مزید کا مطلب ہوا راوی زیادہ کیا گیا فی متصل اسانید متصل سند میں سند متصل ہے وہ منخطے نہیں ہے لیکن اس میں ایک راوی کو کیا کر دیا گیا ہے زیادہ غلطی سے وہ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ بھی سند کے اندر زیادتی ہے اب آپ دیکھئے کی محدثین کتنا خیال کرتے ہیں ایک ایک چیز کا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں